آج کی اس دنیا میں کسی بھی دیش کی طاقت کا انتاجہ اس کی آرمی سے ہی لگایا جاتا ہے لیکن آپ کو جی جان کر حیرانی ہوگی اس دنیا میں بائیس ایسے دیش بھی ہیں جن کے پاس اپنی کوئی آرمی نہیں ہے ان میں سے ہی ایک ہے جپان جی ہاں دوستو جپان کے پاس اپنی کوئی آرمی نہیں ہے ایسے میں اگر کوئی دیش جپان پر حملہ کرتا ہے تو اس کی جمعیداری امریکہ کو دی گئی ہے ایسا کیوں ہے اس کا قارن جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک درو دیکھا تو دوستو یہ بات 1945 کی جب دوسرے وشوجود میں جپان اور امریکہ آمنے سامنے تھے 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جپان کے ہیروشیما شہر پر پرمانو بم گرائیا تھا جس میں 80,000 جپانیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اس حملے سے قریب دو لاکھ لوگ مارے گئے تھے ہیروشیما کے تین دن بعد ہی 9 اگست کو جپان کے شہر نادا ساکی پر پھر سے پرمانو بم گرائیا گیا اور جپان پوری طرح سے تباہ ہو گیا امریکہ اس دنیا کا ایک لوتا ایسا دیش ہے جس نے اب تک اس پرمانو بم کا استعمال کیا ہے اس پرمانو بم کے حملے کے بعد جپان نے سرینڈر کر دیا اور امریکہ سے سمجھوتا کر لیا 8 ستمبر 1951 کو جپان اور امریکہ کے بیچ سندی جانے کے سمجھوتے پر ہستاکشر کیا گیا اس سندی کے مطابق امریکہ کو جپان میں ملیٹری بیس رکھنے کی انومتی دی گئی تھی ایسے میں جدی جپان پر کوئی دوسرا دیش حملہ کرتا ہے تو امریکہ سے نہ اس کی سرکشہ کرے گی ایسا جپان نے اس لئے کیا کیونکہ جپان جوت کے قارن نشاستر ہو گیا تھا اور اس کے پاس آتم رکشہ کے لئے کوئی سادن نہیں بچا تھا ایسے میں دوسرے دیش بھی جپان پر حملہ کر سکتے تھے اس لئے جپان نے اس دن سے اپنے دیش کی سرکشہ کی جمعہ داری امریکہ کو سنگ دی تھی تو دوستو امیدہ آپ کو اس ویڈیو سے جرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کمنٹ کر کے بتانا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بولا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند